موسیقی ایک نیا موڈ ایک نئی جماعت اوبر کر سامنی آ رہے ہیں غلام نبی آزاد کا جمہ کشمیر دورہ جو دوسرا دورہ ہے جب انہوں نے کانگریس سے کانگریس سے استفادے دیا اس کے بعد ہی جمہ کشمیر کا ان کا دوسرا دورہ ہے کیونکہ روما کی چار تاریخ ان کا پہلا دورہ جب وہ کانگریس سے مصطفی ہوئے اس کے بعد ہی اب جمہ کشمیر کا ان کا دوسرا دورہ اور آج وہ بازہ ابتہ تور پر جمہ کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس کے دوران جہاں وہ پارٹی کے نام کا اعلان کریں گے اس کے ساتھ ساتھی اس کے پارٹی کا جنڈہ کیا کچھ ہوگا اس پر اس کا بھی وہ بازہ ابتہ تور پر اعلان کریں گے اس کے ساتھ ہی کئی سینئر لیڈران سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہوگی میٹنگ کے میٹنگ بھی ہوگی جو ان کے حمایت یافتہ لیڈران ہے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی جمہوں میں آلگ ان کی میٹنگ ہوگی اور کل ستائی سبتمبر کو سرینگر کا بھی وہ دورہ کریں گے جہاں پر بھی وہ سینر لیڈران کے ساتھ جو ان کے حمایت ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی میٹنگ ہوگی آگے کا لاحی عمل کیا کچھ ہوگا کیونکہ جس طرح سے جمعہ کشمیر کی اندر مانا جاتا ہے کہ اب اسمبلی انتخابات آنے والے وقت میں ہوں گئے اس سلسلے میں اب تیاریاں سبی سیاسی جماعتوں کے جانب سے کی جارہے ہیں اور اس سلسلے میں اب غلامنیبی آزاد بھی میدان میں آگئے ہو اور آج بازابتہ تہور پر ان کی پارٹی کے نام کے ساتھ ساتھ دنڈی کا بھی اعلان وہ پریس کانفرنس کے دوران کریں گے اچھا جی اگست کا مہینہ تھا جی 26 اگست جہاں کانگرس سے الہی درگی کا اعلان غلامنیبی آزاد نے کیا اور ہمارے ساتھ ایک خصوصی انٹریو میں اس بات کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں جو پین انڈیا پارٹی ہوگی لیکن اب جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں اور جو آزاد کے قریبی ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج بازت سپہر جو پریس کانفرنس جمہو کے اندر ہوگی اس میں دو تین چیزیں کافی کلیر ہوں گی ایک یہ کہ پارٹی کا نام کیا ہوگا پارٹی کا جھنڈا کیا ہوگا اور پارٹی کا نسبلین کس طریقے سے ہوگا وہ عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی جہاں ایک طرف سے وہ آج میڈیا کے سامنے یہ ساری چیزیں کھولیں گے وہیں پر یہ پورا پروسس جو ہے الڑی الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا گیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ریجسٹریشن پروسس کو بھی آگے جو ہے وہ بڑھا آ جائے تو یہ ایک خبر ہے اب سب کی نظریں یہ ہے جی جناب آزاد کی پارٹی کا نام کیا ہو سکتا ہے ترہ ترہ کی چمیگوئیاں ہیں تو ہم تھوڑا سا آپ کو اشارہ دہی دیتے ہیں نہ تو کانفرنس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا نہ کانگریس کے ساتھ تعلق ہوگا یعنی کانفرنس بھی نہیں ہوگا کانگریس بھی نہیں ہوگا تو پھر بچا کچا کیا ہے جی یا تو ڈیموکرات ڈیموکراتک کے نام سے ہوگا یہ ریپبلک کے نام سے ہوگا تو اس طریقے کے نام جو ہے وہ چل رہے ہیں کہ ڈیموکراتک پارٹی ریپبلک پارٹی اس طریقے کے آگے پیچھے کے کچھ نام ہوں گے جو ایکسیسیبل پین انڈیا پر بھی ہوں گے اگر انہیں پین انڈیا بھی اس کو بعد میں لینا ہوگا تو ایک تو یہ ہے پارٹی کا پرچم تین کلرز پر ہوگا لیکن قومی پرچم جو ملکی سطح پر ہے اس کے ساتھ اس کی مواسطت نہیں ہوگی تین کلرز کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے اور کیا آگیا کہ کانگریس کے ساتھ مشابت ہے تو اس میں بھی انہیں کہا کہ بڑا سا انتظار کیجئے گا پتہ لگے گا کہ کون سے تین کلرز ہم نے لیے انہیں تری کلرز پلیگ ہوگا پارٹی ریپبلک اور ڈیموکریٹ کے بیچ کا کوئی نام ہوگا کانگریس اور کانفرنس والا نام نہیں ہوگا دو سو ایکزیکیٹیو کمیٹی میمبرز جو ہے وہ پہلے لسٹ کی گئی ہے اور ریزیلیوشن اور بائی لاؤز جو ہیں پارٹی کے اور سیمبل کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ چلے گئے ہیں سیمبل پر جو وہ چناو لڑ سکے سدہ نائب سدہ جنرل سیکریٹری ٹریزر کے عہدے کے لیے بھی آج اعلان کیا جائے گا تاکہ پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اب جب آج جمہو کے اندر یہ پریس کانفرنس ہوگی دوسرا پڑاو جو ہے وہ کشمیر ہے اور سب کی نظریں یہ ہے کہ آزاد خود چناوی دنگل کا حصہ نہیں بنیں گے یہ آج آپ لکھ لیجئے ہماری طرف سے بات جو ہمیں کنفرم سورسی سے خبر ہے کہ آزاد اسمبلی کے انتخابی دنگل میں نہیں آئیں گے لیکن ضرور کسی نہ کسی طریقے سے ان کی پارٹی جو ہے وہ نبے سیٹو پر چناو ضرور لڑیں گی اور فوکس ان کا جو کیمپین پر رہے گا وہ خود وہ اپنے ہاتھ میں لیں گے اور یہاں پر اب پارٹی کی بانگ دور کس کے ہاتھ میں ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہوگا اور جس کے ہاتھ میں وہ دیں گے کیا وہ جمہو اور کشمیر کو ایکسیپٹیبل ہوگا یہ بھی آزاد کے لیے ایک بڑا چیلنگ جو ہے وہ اس وقت دن کر ابر کر آ سکتا ہے دیکھنا ہوگا کہ آزاد اس بڑے چیلنگ میں کس نام کو اور کس فیس کو جو ہے وہ سامنے رکس کر آگے بڑھیں گے اب جہاں تک پین انڈیا کی بات ہے تو خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دلی میں بھی میٹنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے پڑوسی ریاستوں کے اندر بھی دستک کہیں کہیں پر دے جہاں پر کانگریس کے سابق لیڈر آزاد کے ساتھ جو رابطے میں ہو سکتا ہے وہ باہر آ کر کہیں نے کہیں وہاں وہاں پر اس سے بنایا جائے لیکن فلحال پین انڈیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سارا فوکس آزاد کا جو ہے وہ جمہو کشمیر پر مرکوز ہے آج پارٹی کا اعلان ہوگا جنڈے کا اعلان ہوگا منشور کا اعلان ہوگا جہاں تک منشور کی بات ہے انہیں پہلے کہا کہ ریاست کی بحالی تین سو ستر پہنتیسے والا معاملے پر کوئی گفتگو نہیں نوکریاں اور زمین کی رخوالی ان کی اولین ترجیح رہے گی اور وہی بات بتائیں گے جو ممکن ہو سکتی ہے اب اس کو دوسرے انگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آزاد صاحب کا آج کا دورہ آزاد کی آج کی پریس کانفرنس پارٹی کا اعلان اور بیک ٹو بیک داخلہ وزیر صاحب کا آنا تو سیاسی پنڈت اس کو بڑے نظر سے دیکھ رہے ہیں بڑی حلچل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہونی ہے اور بھی پارٹی اس کے اندر خبر یہ بھی ہے کہ ایک اور سینئر لیڈر ایک بڑی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں شاید کل پریس کانفرنس کے دولہ اس طرح کی بھی اطلاعات جو ہے وہ ملتے ہیں یہ جی ہوا چلی ناظرین تو بڑھتے آنگے جہاں ہم آزاد کی بات کر رہے تھے وہی اب سرحدی صلاح راجوری کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ راجوری کی اندرällt جو بارشوں کا سلسلہ لگاہتار جاری ہیں وقفی وقفی سے جاری ہیں اس کی وجہ سے سیلابی سوریطحال بھی کئی علاقوں میں پیدا ہوئی ہیں سٹرانکوٹ کے اندر سیلابی سوریطحال پیدا ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عوام کئی نہ کئی پریشان نظر آرہی ہیں اس کے ساتھ ساتھی جب ندین آلوں میں تگیانی سوریطحال پیدا ہوئی تو جو پانی ہے وہ دکانوں کے اندر داکل ہوا اس کے ساتھ ساتھی کئی مقامات پر رہاشی مکانوں کے اندر وہ پانی داکل ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھی لوگ کئی نہ کئی مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں اس سلسلے میں پہلے ہی انتظامی کی جانب سے ایک اڑویزری بھی جاری کر دی گئی ہے اور لوگوں سے بھی اپیل کی گئی ہیں کہ جو مقامی نالے ہیں وہاں پر جو غیر قانونی طور پر آپ نے جو تامیراتی دانچوی خڑے کی ہیں ان کو خٹانا ضروری قرار دیا گیا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے جو تجاوزات ہیں ان کی وجہ سے جو ندی نالے ان میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ جو پانی ہے جو سڑکوں کے ساتھ ساتھ دکانوں مکانوں کے اندر داکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک نقصان ہو رہا ہے یہ جو تصدیر ہے جی ایک مقامی چھوٹا سا نالا ہے جس میں کل اچانک سے موسم بگرا تو پانی کا بہاو بڑا پانی کا بہاو جب بڑا تو یہ رہائشی مکانوں میں چلا گیا دکانوں میں چلا گیا یہی وہ سورنکوٹ کا علاقہ جہاں صرف چند دفتے پہلے اسی طریقے کی صورتحال ہم نے دیکھی تھی اور کافی زیادہ نقصان ہوا تھا سیدھے چلیں گے اپنے نمائندے کے پاس اس وقت ہمارے ساتھ آکاش ملک جوائن کی ہوئے آکاش بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے تصویریں رات دیر گئے کی ہے جہاں پر مقامی نالے میں تگیانی جیسی صورتحال آئی اور پھر آنن فانن میں پانی جو ہے وہ سڑکوں پر دکانوں میں دیکھا اور رہائشی مکانوں کے اندر بھی دیکھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انتظامیہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا جس میں ان نے کہا تھا کہ جو جو گہر کانوی تعمیرات ہیں جی ان کو ہٹایا جائے گا اور آرڈر ایمپلیمنٹ بھی کرایا جائے گا تو کیا کچھ آج کے دن کی صورتحال ہے اور کیا نقصان کا کوئی تخمینہ لگ چکا ہے اچھی بات یہ ہے کہ کل رات دیر گئے تک یہ جو تیز بارشی ہوئی ہیں جس طریقے کا بہاو پانی کا تھا اس میں کسی کے مارے جانے کی ابھی تک ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے جی اور جہاں تک بات ہی جائے فلڈ کی کل جو ہے دیر رات بارش کا موسم تھا اور کافی بارش ہوئی اور جس میں یہ ہے کوئی مارے کسی کے مارے جانے کی خبر تو نہیں ہے نا ہی کوئی جانی نقصان ہے لیکن جو پانی ہے پانی کا بہاو بہت تیز ہوا اس کے بعد جو ہے لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کے گھروں کے ساتھ دکانوں میں بھی پانی گیا اور اس کے بعد ہمارا ایلڈی ایس آس پیڑل سرنکوٹ جو تب دکھتے کام اس پیڑل سرنکوٹ ہے اس کے اندر بھی پانی گیا اور جی اور جی تو ابھی کیا کچھ صورتحال ہے کیا پانی کا بہاو کم ہوا ہے صفائی کامل شروع ہوا اسپطال اور آس پاس کے علاقے کے اندر جی باپ پانی کا بہاو شام کو ہی کم ہو چکا تھا جب اس کے بعد ہماری ایس ڈی ایم سورنکورٹ سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ تفیل دار سورنکورٹ کو کہہ دیا گیا ہے یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے تمام لوگوں کو جو ہے سات دن کا نوٹس دیا جائے گا اور سات دن کے بعد جو ہے جتنی بھی انکلوزمنٹ ہے اس کو توڑا جائے تو وہ کب سے کب تک کا ڈیر تھا کی ایک اس سے پہلے ایک پچیس آر دوزار بائیس کو ایک ڈیپٹی کمیشنل پنچ کا آرڈر ہوا تھا جس میں انہوں نے بیڈیو آفیس کے مجید سورنکورٹ تفیل دار سورنکورٹ ایس ڈی بی سورنکورٹ ایو منسولٹی اور نائٹ تفیل دار سورنکورٹ کی ایک تین کنسٹیوٹ کی گئی تھی لیکن ابھی تک جو ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی کل دوبارہ جب ہماری ایس ڈی ایم سورنکورٹ سے باتی انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میں نے تفیل دار سورنکورٹ کو ایک آرڈر آرڈر دے دیا گیا ہے سات دن کے لیے سات دن کے جو ہے نوٹس دیا جائے گا تمام لوگوں کو جہاں پہ انکروجمنٹ کی ہے سات دن کے اندر اندریس انکروجمنٹ کو توڑا جائے گا آقا ذرا یہ بھی بتائے گا آج کس طرح کا موسم ہے علاقے میں اور کیا کچھ صورتحال ہے سورنکورٹ جس طرح سے یہ سلابی صورتحال پیدا ہوئی ہیں تو آج کس طرح کی صورتحال ہے علاقے کی اندر ابھی جو ہے موسم آج کھوٹی دوب لگی ہے موسم تاک ہے اور منصفل کمیٹی سورنکورٹ کے جسے بھی صفائی کرم چاہی ہیں صبح سالے پانچ سے لگ چکے ہیں اور جہاں جہاں پہ جو ہے گندگی تھی اس چیز کو صفائی کی جاری ہے چلی ہے بہت بہت شکریہ آکاش ملک سورنکورٹ سے تفسیات فرام کر رہے تھے جہاں سورنکورٹ کے اندر بارش کے بعد ہی جو تگیان سورتحال پیدا ہوئی ہے ندین آلو کے اندر اس کے ساتھ ساتھی جو پانی ہے وہ دکانوں مکانوں کے اندر داکل ہوا ہے جس کی وجہ سے کئی نہ کئی لوگوں کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن آج جو آہ اچھی خبر ہیں کہ موسم وہاں پر ٹھیک ہے آہ صبح صبح دوپ نکلی ہیں اور اس سلسلے میں منصفل حکام کی جانب سے صبح سے ہی آہ جو وہ کام میں لگے ہوئے ہیں اور جہاں پر بھی آہ کوڑا کرکڑیا گندگی کے لیر جمع ہے اس سے کی صاف صفائی کی جا رہی ہے چلیے جناب آپ بڑھتے ہیں جی آگے جب جمعو کی خبر چل رہی ہے تو آپ کو ذرا ایک اور اہم خبر سے بھی باقبر کرے کیونکہ آج سے نوراترے شروع ہو گئے ہیں اور نوراتروں کی پہلے دن ہی آج جمعو کے مختلف مندروں کے اندر جہاں شدالوں کے بڑے بڑے جتھے دیکھیں لمبی لمبی لائنیں دیکھیں اور تقریباً دو سال کے وقفے کے بعد یعنی کوویڈ کے دو سال کے وقفے کے بعد بڑے پیمانے پر مندروں کے جہاں سجا گیا ہے وہیں پر سبھی انتظامات کو مکمل کیا گیا ہے نوراترہ فیسٹیولز کو لے کر جو کٹرہ کے اندر منقض ہونے جا رہے ہیں یعنی کٹرہ جہاں پر سب سے زیادہ رش رہتا ہے جی وہاں پر سب سے بہتر انتظامات کا دعویٰ پیش کیا گیا ہے انتظامیاں کی طرف سے اور کہا گیا کہ سبھی انتظامات کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے پچھلے دو سال کے دوران فیسٹیول کو جو ہے وہ لیمٹیڈ کر دیا گیا تھا بہت محدود کر دیا گیا تھا چھوٹے پیمانے پر کیا گیا تھا کیونکہ کرونا کی لگاتار جو تھی کرونا کی وجہ سے اس طریقے کے انتظامات کیا گئے تھے لیکن اس سال نوراترہ فیسٹیول کمیٹی سال دوہزار بائیس نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ سیلیبریشنز جو ہوں گے وہ میگا ایونٹس ہوں گے اور کٹرہ کے ساتھ ساتھ جمہو کے اندر بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا چھبیش سپٹیمبر یعنی آج سے یہ سلسلہ جاری رہے گا چار اکٹوبر تک یعنی چھبیش سپٹیمبر سے چار اکٹوبر تک نوراترہ فیسٹیول کو منا جائے گا اور اس سلسلے میں انتظامیہ نے بازابطہ طور پر مکمل طور پر جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اور یہ ڈیٹیل جو سامنے رکھی جاری ہیں اس کے مطابق ان نوراترہ کے ایام کے دوران صوبائی انتظامیہ نے جوہاں اناؤگریل فنکشن جو ہوگا وہ یوگا آشرم گراؤنڈ کٹرہ کے اندر ہوگا جس کا آج آغاز ہو گیا ہے اس کے بعد سیریز آف ایونٹس ہوں گی جی شوز ہوں گے اور ماتا کی کہانیاں ہوں گی آہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ رہتا ہے آہ اور یہاں پر ہی آہ سب سے زیادہ پروگرام کا ٹرہ کے اندر کرنے کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ آل انڈیا آہ پورے ملک سے آہ جو آہ بکتی گیت ہے یعنی پورے ملک کے اندر جس طریقے کے بکتی گیت گائے گئے اور آہ کمپیٹشنز ہوئے ہیں اس میں جو اچھے سنگرز کے گانے ہیں وہ بھی چلائے جائیں گے جی آہ کٹرا ریڈیو پر صبح نو بجے اور شام ساتھ بجے یعنی دو ٹائم کا سمیں جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کٹرا کا جو ریڈیو سٹیشن ہے وہاں پر کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ رجوہ ور رہے گا آہ یا جب من جب یہ پورا فنکشن چلے گا تو اس دورہ لیزر شوز کا بھی احتمام کیا گیا ہے ماتا کی کہانی لیزر شوز سے بھی بتائی جائے گی یوگا آشرم کو بھی سجایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو پارکنگ اور دیگر ایرنجمنٹ سے صوبائی انتظام یعنی یہ مکمل کرنے کی بات گئی ہے رام لیلا شوز روز ہوں گے اور اس سلسلے میں ہائر سیکنڈری سکول کٹرا کے اندر صبح چھے بجے سے آٹھ بجے کے درمیان شام چھے بجے سے آٹھ بجے کے درمیان ستائیس سپٹیبر دوہزار بائیس کو چار اکتوبر تک یہ رام لیلا کہانی جو چلے گی کلچرل پروگرامز بھی مختلف جگہوں پر آرگنائز کیا جارہے ہیں اور یہ سوبائی سطح کی کمیٹی نے اعلان کر دیا اور یہ ساپ کر دیا کہ جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جمہو ہے جمہو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سوبائی انتظامیاں کٹرا کی انتظامیاں شریماتا ویشنو دیوی بورٹ جو ہے یہ سارے مل کر یہ ایرنجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ پورے ملک سے ان دس دنوں کے دوران نوراتروں کے دوران جمہو آئے انہیں اچھے طریقے سے آہ ویلکم بھی کیا جائے اور ان کی مذہبی آزادی کو بھی یقینی بنایا جائے اور جس طریقے سے وہ لگاتار ماضی میں آتے تھے اور دو سال میں وقفے کے بعد وہ نہیں آ پائے کووڈ کی وجہ سے اس بار جمہو آئے تو ایک اچھی یاد لے کر وہ واپس جائے تاکہ مستقبل میں بھی یہ یادرہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے تو یہ سیاہت کے سیاہت کے شعبے کو جب آپ دیکھیں گے اور مذہبی سیاہت کو اس کے ساتھ جوٹ کر دیکھیں گے تو انٹائی امپورٹنٹ ہے تو اس طریقے سے آج سے بازابطہ طور پر نوراترے شروع ہو گئے ہیں کٹرہ کے اندر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جمہو کے مختلف مدروں کے اندر پروگرامز کیے گئے ہیں نوراترہ ارگنائزنگ کمیٹی جو ہے انہوں نے ایک ڈیٹیل چارٹ جو ہے وہ سب کے صاحب نے رکھ دیا کہ کس طریقے کے پروگرام جو آپ پر کرائے جائیں گے جی ناظرین جہاں نوراترہ کی بات ہو رہے ال جی کی جانب سے بھی عوام کو مبارک بات پیش کی گئی ہیں جمہو کشمیر کی عوام کو خاص طور پر آج جو تہوار آج سے شروع ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ال جی کی جانب سے عوام کو بھی مبارک بات پیش کی گئی ہیں بڑھتے آگے بات ذرا اب بانڈی پورا بھی کرتے ہیں کیونکہ بانڈی پورا پولیس کی جانب سے کل ایک بڑی کاروائی کی گئی ہیں جہاں ایک رہائشی مکان کو مکفل کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ملٹنٹوں کو پنہ دینے کے الزام میں ایک پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی ہیں وطرینہ بانڈی پورا کا علاقہ ہے جہاں پر پولیس کی جانب سے ایک رہائشی مکان کو سرب مہر کر دیا گیا ہے یو اے پی اے قانون کے تحت یہ کاروائی کی گئی ہیں کہ کیس درج کر کے اس کے بعد ہی اس قانون کے تھاتے اس رہاشی مکان کو سرب워요 کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس رہاشی مکان کو بطور خائد اوٹ استعمال کیا گیا اور جن ملیٹنٹوں کو پناہ دی گئی ہے اس مکان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے اوام سے ایک بار پھر اپیل کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی ملیٹنٹوں کو پناہ دے گا اور پناہ دینے کے الزام میں کوئی بھی ایسا ملوم اس پائے گیا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اگر کسی کو جبرن کسی سے اس حوالے سے مکان کے حوالے سے کہا جائے کہ انہیں جگہ دی جائے انہیں رہائش وہاں پر بطوری وہ قائد آوٹ استعمال کرے تو اس سلسلے میں پولیس کو اطلاع دے اور پولیس کو اطلاع کرنے کے بعد ہی اگر کوئی اطلاع دینے میں ایک ناکام رہا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ پولیس کی جانب سے کل اس حوالے سے کہا گیا ہے بعض طور پر جب یہ بیان ان کی جانب سے سامنے آیا ہے یہ وطرینہ بشیر احمد میر نامی شخص کی اس مکان کو سرب مہر کر دیا گیا ہے جو وانپورا کا اصل میں رہنے والا گوریز کا اور اس وقت جو ہے پریزنٹ وطرینہ علاقے میں رہ رہا تھا جہاں پر پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے ملیٹنٹوں کو جگہ دی ہے اور وہ ملیٹنٹ جو مختلف حملوں میں ملوث تھے ان کو اگرچہ ان کی ہلاکت بھی ہوئی ہے لیکن وہ مختلف حملوں میں ملوث تھے یہ پولیس کی جانب سے اپنے بیان میں کہا گیا ہے انہوں نے فورسز کے ساتھ ساتھ کئی سیویلینوں پر بھی حملہ کیا اور اس سلسلے میں اب جب پولیس تک یہ خبر پہنچی ہے تو پولیس نے اس سلسلے میں بعض ضبط طور پر اب کاروائی کی ہے تو چلیے ناظرین بڑھتے آنگے بات ذرہ کریں گے ہم کچھ قومی خبروں کی بھی کیونکہ کانگریس کے اندر اس وقت کانگریس راجستان کے اندر جو ہے اس وقت سب کچھ ٹھیک ٹاک نہیں چڑھ رہا ہے راجستان کی سیاست میں ایک بار پھر ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر نئے وزیراعلا کے انتخاب کے لیے بلائی گئی لیجس لیچر جو پارٹی میٹنگ تھی اس سے قبل ہی ہنگامہ بپا ہوا اور اس میٹنگ کو منصور کر دیا گیا ہے کیونکہ جو گہلوت کے خامی ہیں تقریباً بیاسی عراقین انہوں نے اپنا تحریری استفاوی سپیکر کو سومپ دیا ہے کیونکہ جو مانا جاتا ہے کہ جب اشو گہلوت جو پارٹی پریزننٹ ہے کانگریس کے پارٹی پریزننٹ ان کے لیے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں انہوں نے بطوری پارٹی پریزننٹ کے طور پر جو اگلے ماہ ہونے والے انتخابات ہیں کانگریس کے پارٹی پریزننٹ پارٹی کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہی راجیش پائلات کو وہاں پر وزیراعلا کے طور پر جو بتا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے سچن پائلات ہم آپ کیجئے گا سچن پائلات کو وہاں پر بطوری وزیراعلا راجستان کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اشو گہلوت کے جو خامی ہیں ان کی جانب سے اب تحریری طور پر اپنا استحفہ انہوں نے سویکر کو سوم دیا ہے اب مانا جاتا ہے کہ اب راجستان کی کانگریس پارٹی کے اندر اس وقت ہنگامہ جاری ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ ہوگا راجستان کے اندر یہ ساری چیزیں کب ہو رہی ہیں جب کانگریس کی طرف سے بھارت جوڑو یاترہ ہو رہی ہے یعنی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھارت جوڑو لیکن راجستان آتے آتے کانگریس جو ہے وہ خود پوٹ کا شکار ہے نمبر ون اور نمبر دو جب راجستان کی بات ہم کرتے ہیں تو اشو گہلوت صاحب ایک مضبوط چہرے کے طور پر وہاں پر ابر کر سامنے آ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک نوجوان چہرہ ہے جس پر کانگریس بازی کھیلنا تو چاہتی ہیں لیکن گہلوت اپنے ہاتھ سے تختہ جانے نہیں دے رہا یعنی ایک طرف سے وہ صدر بھی کانگریس کے رہنا چاہتے ہیں اور راہل گاندی کی چھتر چھائی میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے راجستان کی حکومت بھی ان کے قبضے سے نہ جائے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے تاہم دیکھنا ہوگا کہ آج کا دن کیا کچھ کرے گا کیونکہ کل جو اوبزرورز پارٹی کی طرف سے وہاں بھیجے گئے تھے ایمیل ایز نے بلکل ان سے ملاقات نہیں کی اور وہاں کے جو مقامی منسٹر ہے ایک سینئر منسٹر ان کی رہائج گاہ پر رات نو بجے میٹنگ ہوئی دس بجے تک وہ چلی اس کے بعد وہ شو گیلوت سے ملنا چاہتے تھے نہیں ہو پایا اور جو اوبزرورز یہاں سے گئے تھے پارٹی کے لیے نئے سی ایل پی لیڈر کو چننے کے لیے وہ نوامراد ہی واپس لوٹے ہیں اور آج وہ دلی میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ پارٹی ہائی کمان کو سوپے گئے جس کے بعد پارٹی ہائی کمان اب فیصلہ کرے گی کہ راجستان کے اندر اگر نئی نئے سرے سے تبدیلی لانی ہے کیا ہے کانگریس پر اور کانگریس پر یہ کہا ہے کہ بھارت جوڑوباد میں کانگریس کو جوڑنے کی تیاری کریں کیونکہ پل پل کانگریس ٹوٹ رہی ہے اور کانگریس دکھر رہی ہے کانگریس کے بعد اب ذرا الیکشن کمیشن کی بھی بات آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی بات بتانا آپ کے لیے انتہائی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مشروم گروہ تھا پارٹیز ہیں اور وہ پارٹیز پر جہاں شکنجا بھی کسا گیا گزشتہ دنوں کئی پارٹیاں ڈی ریجسٹر ہوئیں کئی پارٹیوں کو ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ اس گنیادی اصول پر کام نہیں کرتے تھے جس سے جمہوریت کی جڑے مضبوط ہو اور پارٹی کے اندر اب جمہوری نظام کو بحال کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے الیکشن کمیشن انٹرنل ڈیموکریسی ویڈن دا پارٹیز یعنی جمہوری عمل پارٹیوں کے اندر ہو یعنی صدر کا انتخاب ہو نائب صدر کا انتخاب ہو سیکریٹری جنرل کا انتخاب ہو بلوک پریزنڈنڈسٹک پریزنڈس کا انتخاب ہو اس پر سب سے زیادہ فوکس کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری پارٹیاں جو ہے وہ ڈی ریجسٹر کر دی گئی ہیں کیونکہ وہ اس قانون کو اپنانے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں اپنی پارٹیوں میں ناکام رہے ہیں اس لئے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ لیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ ریکارگنیزیشن یا ریجسٹریشن کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ایک ضابطہ رکھا جاتا ہے پارٹی کے سامنے کہ انہیں کیسے چلانی ہے اور اگر وہ اس میں ناکام ہوئے تو الیکشن کمیشن وقتن وقتن کاروائی کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران جو کاروائی کی گئی دو درجن سے زیادہ پارٹیوں کو ریجسٹر کیا گیا ان کی جو ریجسٹریشن تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور ان کو ختم کر کے آف دے ائر کر دیا گیا یعنی وہ چنال اب ان سمبل پر نہیں لڑ سکتے ہیں اس نام پر جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے ہیں وہ انڈیجیو نہیں لڑیں گے نمبر دو یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہاں پر نظام ہی چناوکا نہیں تھا تو پارٹیز کے اندر انر ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے اب کمشن یعنی الیکشن کمشن جو آزاد ادارہ ہے وہ بھی کمر بستہ ہو گیا ہے اور ساب کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید چابک جو ہے وہ پارٹی اوپر چلے گا اگر وہ جمہوریت کی جڑوں اور جمہوریت کو بحال کرنے میں پارٹیوں کے در کامیاب نہیں ہوئے جب یہ خبر سامنے آئی تو مختلف لیڈروں نے اس پر سوال بھی اٹھایا ہے اور ٹین سیشن کو اس نے یاد کیا ہے کہا گیا کہ اگر مضبوط ترین الیکشن کمشن کو ہی دیکھا تو وہ ٹین سیشن تھا جس نے سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کئی چیزیں ایسی کی جو کمشن کے دائلے اختیار میں تھی سرکار نہیں کرنا چاہتی تھی برحال اس کے بعد ذراب فٹاورٹ سے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد چھوٹا سا بریک ہوگا جی بریک کے اس پار آئیں گے تو دو خبر کشمیر سے آپ کو بتائیں گے ضرور اور پھر فون کالز کا سلسلہ بھی ہمارا شروع ہوگا بات چین کی کرتے ہیں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیا کچھ چل رہا ہے جن پرنگ کو لے کر کہ اس کو نظر بند رکھ دیا گیا جی اس چین کے سرکاری ٹیلویجن چینل پر کیا کچھ کہا گیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ چینی کامنس پارٹی نے دو ہزار دو سو چھانوے ڈیلیگیٹس کو چن لیا ہے پانچ سال کے لیے اور جب یہ چنا ہے تو اب پولیٹیکل میٹنگ سٹارٹ ہونی ہے جی سولہ اکٹوبر سے سولہ اکٹوبر سے بازابطہ طور پر پولیٹیکل میٹنگ شروع ہوں گی اس سے پہلے جو ڈیلیگیٹس اس سیشن کا حصہ بنیں گے دو ہزار دو سو چھانوے ان کو چن لیا گیا ہے اور چینی کامنس پارٹی آئندہ پانچ سال کے لیے پارٹی کے لیے حکمت املی کیا کچھ رہے گی صدارتی انتخابات کے لیے کیا جنگ پنگ کو کنچینیو کروایا جائے گا نہیں کروایا جائے گا اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو وہ لیا جائے گا تاہم سرکاری چالویجن اور سرکاری ذراعہ کے مطابق جنگ پنگ اس بار بھی لائف لانگ صدر کے لیے آ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جس طریقے سے کوویٹ کو لے کر خدمات رہی ہیں اور دیگر معاملات کو لے کر چین کے اندر کام رہا ہے وہ قابلت تعریف ہے ایس پر ریپورٹس جو چھپ کر آئی ہیں جی سی سی ٹی وی ان کے پر ان کا ماننا ہے کہ پریزیڈنٹ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جناب اس کو چینیور بڑھایا جائے لائٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اجلاس جو ہے وہ سولہ اکٹوبر کو شروع ہوگا جس کے بعد بیک ٹو بیک ملیٹری سے لے کر کرنٹ پالیسی سے لے کر اکنومی سے لے کر دیگر معاملات پر نظر جو ہے وہ رکھی جائے گی تاکہ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکے یہ تو سرکاری طور پر کہا جا رہا ہے مبصرین کا ماننا ہے کہ چین کے لیے آنے والے دن انتہائی سخت بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے کیا حالات وہاں بھن رہے ہیں اس وقت انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہے انویسٹرز وہاں سے باہر آ رہے ہیں وہ ایک لمحے فکریہ ہو سکتا ہے وہیں دوسری طرف سے پوجی مبصرین کا ماننا ہے کہ جنگ پنگ اگر دوبارہ وہاں بنتے تو صورتحال کچھ اور اگریشن میں آ سکتی ہے کیونکہ ان کے حوصلے اور بلند ہو سکتے ہیں بھارت کے ساتھ جو معاملے ان کے ہے تیوان کے ساتھ جو معاملے ہیں وہ مزید خراب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اس لیے خدشہ ہونے ہے کہ اگر جنگ پنگ دوبارہ بنے تو صورتحال کیا کچھ ہو سکتے ہیں ادھر امریکی ذراعہ اور تینگ ٹینکس کا ماننا ہے کہ وہ اس پورے معاملے پر گہری نظر رکھ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ چین اس بار کیا کچھ کرے گا کیونکہ ان کی یہ پالیسی جو ہوگی یہ پاس سال کے لیے نہیں بلکہ آئندہ پچیس سال کے لیے ہوگی اور امریکہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ برسگید کے اندر چین ایک ایسا پارٹنر ابر کر سامنے آ رہا ہے ایک ایسا دیش میں ابر کر سامنے آ رہا ہے جو امریکہ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور امریکہ کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاہم ہر بار وہ ناکام بھی ہوا ہے چھوٹا سا بریک ہوگا جی بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو ایران سے بھی باخبر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ الہیدگی پسند لیڈر کی بیٹی نے خط لکھا ہے وزیراعظم کو یہ کس نے خط لکھا ہے اس خط کیا مطن کیا ہے بتائیں گے آپ کو تفصیل کے ساتھ چھوٹا سا بریک ہوگا بریک کے اس پار آئیں گے تو ڈیٹیلز کنٹیڈو کریں گے